اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ نُسْلِي عَلَى رَسُولُ الْكَرِيمُ مَمَّا بَعْدِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انوعا نجاسات کے تعلق سے ہمارا درست سل رہا تھا چھے نجاساتوں کے تعلق سے ہم پڑھ چکے تھے آج ہمارے پاس ساتوں ہیں لعاب الکلبی کتے کا جو ہے لعاب یعنی کتہ جو جانور ہوتا ہے نا ڈاگ اس کے مو سے نکلیوی جو رتوبت ہوتی ہے یعنی کہ سلائی وہاں اس کو کہتے ہیں لعاب آر بیگنر اس کا شرعی حکم اس کے متعلق پڑھیں گے لعاب الکلبی فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تُحُورُ اِنَائِ اَحَدِكُمْ اِذَا مُلِغَ فِيهِ الْكَلْبُ اَنْ جَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَوْلَاهُنَّ بِالْتُرَابِ حدیث صحیح مسلم کتے کے تھوک کے متعلق ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تمہارے کسی کے برطن میں کتہ مو ڈال دے تو اس برطن کو دھونا چاہیے پاک کرنا چاہیے کیونکہ کتہ مو ڈالنے کے بعد برطن جو ہے نجیس ہو جاتا ہے نجیس یعنی ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کا جو طریقہ بتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلی مرتبہ مٹی سے اچھے رگڑ کر مانچ کر دھو اس کے بعد باقی چھے مرتبہ پانی سے دھو تو اس حدیث سے ہم کو اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ کتے کا جو لواب ہوتا ہے مو سے نکلا ہوا سیال مادہ وہ نجیس ہے اگر آپ کے کپڑوں پر لگ گیا یا آپ کے جسم پر لگ گیا اور جہاں پر ہنماس پڑھ رہے ہیں وہاں پر گراوا ہے تو وہاں پر اس کو دھونا ضروری ہے آٹواں ہیں لحم الخنزیری سور کا گوشت یاد رہے کہ ہم اس کو کھانے کے تعلق سے بات نہیں ہو رہی ہیں پر صرف اس کی شرعی حکوم اس کی نجاست کے تعلق سے بات ہو رہی ہے سور کا جو گوشت ہے نجیس ہے اگر آپ کے کسی کپڑے پر لگ گیا یا جسم پر لگ گیا یا نماز پڑھنے کی جگہ پر لگ گیا تو اس کو دھونا ضروری ہے وَهُوَ نَجِسٌ بِاتْتِفَاقِ اَهْلِ الْعِلْمِ سَرِيحٌ قَوْلِهِ تَعْلَىٰ اہلِ علم علماء کے نزدیک تمام کے تمام علماء اس بات تر متفق ہیں کہ سور کا گوشت نجیس ہے اس کا دھونا ضروری ہے نماز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ تَعِمِن يَتْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَصْفُوحًا اَوْ لَحْمَ قِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس قرآن کی ایک آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علم کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ کہ دو ان لوگ سے مشرقین سے کہ یہود و نصارہ سے کہ تمام چیز حلال ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے اندر جو بتا دیئے ہیں نس کے ذریعے اور حادث کے اندر جو بتا دیئے ہیں وہ حرام ہے جیسا کہ اَوْ دَمًا مَصْفُوحًا اور بہتا ہوا خون اَوْ لَحْمَ قِنْزِيرٍ صورت کا گوشت فَإِنَّهُ رِجْس کیونکہ یہ جو ہے رِجْس ہے رِجْس کے معنی علماء ناپاکی کرتے ہیں ناپاک چیز اس کو رِجْس کہتے ہیں تو اس قرآن کے آیت سے یہ سورة الانام آیت نمبر 145 ہے اس کے اندر اس آیت سے ہم کو دلیل مل جاتی ہے کہ صورت کا گوشت بھی جو ہے نا اس کا شرع حکمی ہے کہ نجاست ہے وہ اگر لگ گئی تو اس کا دھونا ضروری ہے نوہ ہے المیتہ میتہ یعنی مردار چیز وَهِيَ مَا مَاتَ حَتْفُ أَنْفِهِ مِنْ غَيْرِ ذَكَاطٍ شَرْعِيَّ مَا مَاتَ حَتْفُ أَنْفِهِ یہ مثل ہے عربوں کے اندر کہ مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ کے معنی جو طبعی طور پر مرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ یعنی طبعی طور پر بغیر کسی ختل کے بغیر کسی زباہ کیے کے بغیر کسی شرعی طریقے سے اس کا بسم اللہ اللہ اکبر بلکہ جو ہم کاٹتے ہیں حلال کرتے ہیں بغیر کسی حلال کیے کے جو جانور مر جاتا ہے حلال ہو یا حرام ہو جیسا کہ بکھری کا بچہ ہو یا گائے ہو یا کوئی بھی ہو اگر مر گیا ہے طبعی طریقے سے موت آگئے ہو وہ بہت نجیس ہے وہی نجیسہ بالعجمع اجمع اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ہر وہ چیز جو مر جاتی ہے وہ نجیس ہے لِقَوْلِهِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِذَا عَذُبِغَ الْعِحَابُ فَخُتَّهُرَا اگر مرنے جو مروا جانور ہے نا اس کا چملے کو لے کر ہم اس کو دباغت کر دیئے اس کو پروسس میں لے کے اس کو صاف کر دیئے فیکٹری میں لے جا کے یا اپنے ہاتھ سے تو وہ پاک ہو گیا صاف ہو گیا حلال جانور جیسا کہ گائے ہے بکری ہے اونٹ ہے ہیرن ہے یہ تمام تو اِذَا عَذُبِغَ الْعِحَابُ فَخَتَّهُرَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے سے باد صحابہ جو ہے ایک بکری کو وہ ٹانک پڑھ کے کھینستے لے جا رہے تھے یہ جرونہوبت کے الفاظ ہے ٹانک پڑھ کے کھینستے لے جا رہے تھے تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس کے دعالے سے دریافت کیا کہ کیا ہوا تو بولے کہ اللہ کے رسول یہ مراوہ جانور ہے تو بولے آپ اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیتے تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تو مر گیا ہے حرام ہے تو بولے کہ اس کا کھانا حرام ہے لیکن اس کا چمڑہ اگر نکال کے اس کو دباغت کر دیا گا تو وہ حلال ہے استعمال کر سکتے ہیں چنانچہ صحابہ نے اس چمڑے کو نکال کے دباغت کیے اس کو استعمال کیے گربہ بنائے اس کو پانی کا مشکیزہ بنائے تو اس حدیث سے ہم کو اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ ہر وہ جانور حلال بھی ہے اگر تو اگر وہ تبعی ترخیصہ مر گیا ہے تو وہ بھی نجیس ہے اس کا خون اس کا گوشت یہ تمام نجیسہ ہے ہاتھ پیر پہ کپڑوں پہ نماز پڑھنے کی جگہ پہ لگنے سے جو ہے نا وہ نجیسہ ہے اس کو دھونا ضروری ہے حادہ واللہ واللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم کو حادث پڑھنے کی سمنھنے کے عمل کرنے کی اور سعیدات تولیق کرنے کے توفیق ادا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ